اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ماں یوٹیوب چینل آج کا جو دنے وہ ہے سیٹر ڈے اور اسفرک ٹائم ہو رہا ہے تقریباً شام کے پانچ بجے کا اور جو ہے آج جو ہے ہماری افتاری ہے کہیں باہر دوستوں کے ساتھ جو ہے نا میں نے کہا ڈیلی گر گر کر کے افتاری بور ہو گئے تو آج جو ہے نا ہم سب دوستوں نے اپس میں ملکے پلان کیا کہ ہم کہیں باہر چل کے افتاری کریں گے میں آپ کے سکھر سے باہر اب وہ پتہ نہیں ہم کدھر چلیں گے یا جو دوست آنے والے جیسے دوست آتے پھر چلتے ہیں یہاں پر کچھ دوست آ چکے ہیں کچھ آ رہے ہیں کچھ کے پاس کچھ کو ہم لیتے چلیں گے تو بس ایسا ہی کچھ سین ہے یہاں پر آئیں کچھ سامان وغیرہ لیتے ہیں وہاں کے لیے تو وہاں چل کے کیا کھائیں گے بھائی تو پانی بھی پکڑا ہے جوس بھی پکڑا ہے میں بھائی کے پاس آ چکا ہوں یہاں دیکھ تھوڑا بہت فروڈ پکڑ لیتا ہوں تو بھائی اچھا اچھا فروڈ دو بھائی صحیح ہے یہاں سے کچھ سموں سے پکڑ رول وغیرہ پکڑ لیتے ہیں گرم گرم ان کے بغیر دوستار جو اینا آدھوری ہوتی ہے یہاں پر میر آفا کھان بھی آ چکا ہے میر صاحب آواریو برادر گوڈ فائن سیٹھ بھی آ چکا ہے سیٹھ سیٹھ کے ذات زہیر آج سیٹھ نے پینشٹ لگائی ہے تو یہاں پر جو نا فروڈ چارٹ گھر سے آئیے فرد لے کر آیا ہے اور زہیر کیا ہے آت میں شامی فرائی وغیرہ بھی کروائی ہے ابھی جو نا بریانی بھی بنوائی تھی باہر چیز سے تو بس وہ چل کے اٹھاتے ہیں اس کے بعد جو نیچے بیٹھیں گے وہ کس پر بیٹھیں گے زہیر وہ تو اٹھانی پڑے گی نا کسی سے ڈیکوریشن والے سے اٹھائیں ہاں وہ تو ہونی چاہیے نا یار یہاں پر جو ہے ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے تقریباً چھے بجھنے والے خواری 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 زیشان بھائی کا ویٹ کر کر کہ ہم لوگ جو نا تھک چکے ہیں لیکن زیشان بھائی کا کوئی سین ہی نہیں بن رہا کبھی کہہ رہا ہم ہوسپیٹل میں ہوں کبھی کہہ رہا ہم شہر میں ہوں تو ہم نے تو بہت ویٹ کیا مجبوراً ہمیں نکلنا پڑے کر کیونکہ افتاری کا ٹائم جو بہت کاریب پہنچ چکا ہے تو وہاں بھی چل کے سیٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو بس ابھی ہم نکلتے ہیں میرے ساتھ میں ہوں اور یہاں پہ آفا کھانے اور پلس میں عویس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور دوسری والی گاڑی میں فرد اور زہیر والے سارے ہیں سارے انتظام ہو گئے ہیں بس ایک گلم نہیں ہے جس پہ بیٹھا جائے گا تو بس اس کے لیے ابھی آئے وہیں ڈیکوریشن والے کے پاس کیونکہ بچوں کا سین بن چکا ہے اروڑ کا تو اروڑ میں جو انا پہاڑوں پر پتھر وغیرہ ہوتے ہیں تو بیٹھا نہیں جائے گا نیچے اسے تو اس کے لیے جو انا وہ گلم لینے گیا ہوا ہے زہیر یہاں پر گلم آ چکے ہیں تو بس ابھی نکلتے ہیں بڑی دیر کے بعد جو ابھی ہم آئے وے پر چڑ چکے ہیں بڑی خواریاں کارتے کارتے جو انا فائنلی بس ابھی ہم نکل چکے اپنے سفر کے لیے افتار میں بھی بس کچھ ہی ٹائم بچا ہے اور اللہ کرے جو راستے میں نہیں کھل جائے روزہ فیو مومنٹس لیٹر فائنل یہاں پر ہم ابھی اروڑ پہنچنے ہی والے کیونکہ پاری سلسلہ شروع ہو چکا ہے فائنل یہاں پر ہم اروڑ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری لوکیشنیں چیک کریں آپ لوگ ہر طرف جو انا پہاڑی سلسلہ ہے اور جو انا ابھی مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ یہ تو فور بائی فور ہے جو فائد کی گاڑی وہ مشکل سے چڑے ہمیں چڑنا ہے وہ ادھر اوپر تو جو انا چاڑی بلکل سیدھی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کی گاڑی چڑ پائے گیا نہیں کوئی گھنٹے کے بعد ابھی کچھ راستہ سمجھ آئے ورنہ ہم گول گھوم گھوم کر پاگل ہو چکے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اللہ کرے جو انا یہ بھی راستہ صحیح نکلے ابھی جو انا فائد ہمیں گائیڈ کرتا چل رہا ہے فائد آگے آگے ہم پیچھے پیچھے پتا دوس کو بھی نہیں ہے راستہ لیکن جو انا بس یہاں پر جو ہے نا ابھی گاڑی یہ چلو یہ تو ایزیلی چڑ گئی اب دیکھتے ہیں کی یہ چڑے گی یا نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب یو چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر طرف جو ہے نا بڑا ہی وہ دیکھیں وہ اس لپ ہو رہی رہی وہ وہاں پہ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے رائیور تو بہت اچھا ہے ابھی دیکھتے ہیں سیٹ کی کردہ گری زہیر کو اتار ہو نیچے وہ دیکھیں وہاں پہ آج ہی جو ہے نا فل رفتار شوٹ اوپر پہنچ چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ جائے گا یا نہیں ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہی یہ تھا یہ چیک اب میں کیا آپ کو ایکسپین کروں ورڈز میں ماشاءاللہ ویو چیک کریں آپ بس اوپر سے یہ بلکل ٹاپ ہے ابھی ٹاپ تھوڑا اوپر ہے وہاں بھی جا رہا ہوں بھی میں برحال میں آپ کو یہاں سے کچھ ویو دیکھاؤں یہ چیک کریں ہر طرف کوئی بھی نہیں ہے سناٹہ سناٹہ سامنے آپ سمٹ فیکٹری چیک کریں یہ روڑی کے سمٹ فیکٹری ہے مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا سانس ہی رکھ چکی ہے بھائی اتنا چل چل کے اوپر حالت خراب ہو چکی ہے میں نے ویو دیکھ کے پوری تھکا اور اتر گئی ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں ہر طرف یہاں پہ ان لڑکوں کے فوٹو شوٹ ہی نہیں ختم ہو رہا ہے یا ریالہ چیک کریں سیٹ کے دس فوٹو نکل چکی ہے ابھی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا اور فوٹو نکالو اور فوٹو نکالو بھی ہم نے تھمنیل کی پکچر لی ہی نہیں اور یہاں پہ دیکھیں اندھیرہ ہونے والا یہ چیک کریں ہر طرف پھر کہاں سے فوٹو اچھائے گا یہاں پہ جو انا آفتاری کی تیاری چل رہی ہے تو یہاں پہ بس ابھی جو انا آزان ملنے والی ہے بلکہ مل رہی ہے آزان تو یہاں پہ سیٹ بیٹھا ہوا ہے آجی ہے اور آفا کے یہاں پہ جہانگیر ماکو صاحب ہیں زہیر صاحب ہیں یہاں پہ فرد کے ساتھ بھائی آئے ہوئے ہیں تو یہ گوگو کے آپ نے آواز سن لی ہوگی تو ابھی جو امرجنسی لاغ ہوئی ہے دعا پڑھتے ہیں اور آزا کھولتے ہیں یہاں پہ آفاک اور جو ایجانگیر کے ٹکٹو کی نہیں ختم اور آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا ہے ان کے ٹکٹو گا ابھی یہ دیکھیں آجی صاحب کو سنیپ ابھی بنانی ہے یہ دیکھیں حالت لڑکوں کی سنیپ ہی نہیں ختم اور کیا کریں سیٹ دیکھو اپنے طریقے در بیٹھا ہے ابھی جو انا آزان سے پہلے اس نے افتار ہی کر لی ہے پورا رمضان گزر گیا ہے پورا رمضان گزر گیا ہے اس شخص نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا صرف یہ کھانے پہ سب سے پہلے ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی جو نا ابھی جو افتار کا ٹائم ہی نہیں ہویا اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے پیٹو سو فائنل یہاں پر افتار ہی ڈن ہو چکی ہے بھائیز کھڑے ہو چکے ہیں بس ابھی جو نا ہم جو مسلاح نہیں لے کیا ہے ورنہ یہاں پہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یہاں سے رات کا ویو چک کریں اوپر سے کتنا ماشاءاللہ پیارا لگ رہا ہے چک کریں ہر طرف وہ سامنے سے لائٹنگ لگ رہی ہیں اور ہی پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہر طرف ایسے لگ رہا ہے میں کوئی کیا بولان سائیڈ کھڑا ہوا ہوں کون کہے گا کہ یہ روڑی ہے کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں کوئی پکنک پوائنٹ وغیرہ بنایا جائے جہاں پہ جو نا بندے آئیں اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ انجوائے کریں اگر کوئی بھی یہاں پر آنا چاہتا ہے تو وہ سامنے آپ لوگوں کو شاید نظر آ رہا ہے یعنی یہ سامنے والی پوری جو نا روڑ یونیورسٹی ہے تو اس کے بلکلی اپوزٹ میں جو نا راستہ آتا ہے اس کے اروڑ کے ساتھ ہی جو نا یونیورسٹی کے ساتھ ہی راستہ ہے تو اب وہ آلا راستہ پکڑ کے سیدھا سیدھا آئیں خطرناک بہت زیادہ ہے اگر جو نا مطلب کہ جس کی ڈرائیونگ وغیرہ اچھی ہے وہی چلائے ورنہ جو نا یہاں پہ گاڑی چلانا بڑا ہی مشکل ہے ہم بھی آئے ہیں آج ہمارا تو فرس ٹائم تھا تو آنے میں اوپر بہت ہمیں تکلیف ہوئی اور ایک تو ہمارے جو نا ٹائم بھی بہت ہی کم بچا تھا افتار میں تو اس وجہ سے یہاں پر ابھی جو نا سامان پیک ہو رہا ہے تو یہ بس سامان پیک ہو پھر ہم نکل دیں سارا سامان رکھ لیا ہے جو بھی تھا سامان پلیٹیں وغیرہ چیز گاڑی میں ڈل چکی ہے بس ابھی جو اگلم رہتا تھا یہ ایک تو ہے بھی کرائے کا تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کیونکہ جو نا ورنہ اس کے ہمیں چارجز پہ کرنے پڑیں گے ایک یہ ایک دوسرا آ رہے دو تھے تو بس دوسرا بھی آئے دونوں رکھتے ہیں سیڈ پھر کیا سینے چلیں چلیں بس ابھی نکلتے ہیں لوکیشن کو کرتے ہیں اللہ حافظ دل تو قسم خدا کی ابھی بھی نہیں کر رہا واپسی جانے کا لیکن جو اب کیا کریں اور یہ دیکھیں ہمارے پاکستانی عوام یہاں پہ کھایا ہے وہیں پہ ہی گند تب ہی تو جو نا ہمارا پاکستان کبھی صاف ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم لوگ خود ہی ایسے ہیں چلو بھئی دیکھو اپنے کیا کرتے ہیں صبح ابھی نکلتے ہیں آیا میں ویس کے ساتھ تھا تو ابھی جو نا سیڈ کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں چلتے ہیں واپسی سیڈ کے ساتھ فائنیل اوپر سے ہم نیچے اتر آ چکے جو گندہ روڈ تھا وہ جو ایک روس ہو چکا ہے بڑا ہی ڈینجرس تھا بھائی لیکن جو نا اتیاد تو لازمی ہم تو ہم بھی اتیاد کے ہی ساتھ اترے سلو سلو چڑے تو سلو سلو ہی نیچے آئے تو ہمارے ساتھ جو شپاٹر ڈرائیور ہمارے ساتھ ہے فل ہیوی قسم کا تو آج صاحب کی بھی ڈرائیویں اچھی ہے دونوں کی ڈرائیویں اچھی ہے تو بس جہاں یہاں پہ آؤ تو آپ جو نا کوئی اچھا ہی ڈرائیور لکھا ہو ویسے ہمارے پاس اس پیر میں ہے ہمارا یہ چچا یہ چیک کریں اس کی مسکرات چیک کریں یہی سے اندازہ لگائیں کہاں کا ڈرائیور ہے فائنیل یہاں پر افتار وغیرہ کر لی بہت ہی مزا آیا بہت انجوائی کیا لیکن یہ ہے کہ ٹائم بہت کم تھا ہمارے پاس کیونکہ ہم وہیں سے بہت لیٹ نکلے ایک تو جو مدبکہ نا پروگرام بنتے ہیں ایسے تو اس میں جو نا یہ سارے دوستوں کے جو نا میربانیاں ہوتی ہیں کی پانچ منٹ کوئی لیٹ کروا دیتا ہے پانچ منٹ کوئی جیسے آج زیسان کی زیشان کی وجہ سے ہم اتنے لیٹ ہو گئے تو آج سیٹ نے بھی ہمیں دھوکا دیا پہلے سیٹ اپنے فور بھائی فور لا رہا تھا ابھی جو سیٹ کی ویگو ہوتی تو آج یہاں پہ آپ چیک کرتے کی وہ کیسے چڑھتی ابھی سارا ہمیں ڈریس کی گاڑی کا تھا کیونکہ یہ جو نا چاڑی اوپر بہت بڑی تھی تو ابھی اویس والوں سے پوچھتے ہیں کی چاہے کا کیا سینے کیونکہ جو نا بوائز کے رہے ہیں کیا میں چاہے وغیرہ ابھی پینی ہے تو دیکھتے ہیں ان کا کیا سینے چاہے گا پانچ بچ کر تیس منٹ پر یا پانچ بیس پر ہم ہم گھر سے نکلے تھے اور چھے بجے یہاں پر آکے پہنچے دو ساڑھے ساتھ بجے واپسی تو یہاں پر ہم فائنلی سکھر ٹول پلازا پر پہنچ چکے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہم سے ٹول لیتا یا نہیں آج دیکھتے ہیں سیٹ کا روپ کتنا ہے اچھا آج ہاجی نے بھی ٹول نہیں دیا سیٹ نے بھی نہیں دیا دیکھیں مجھے لگتا تھا کہ صرف میری عزت ہے پورے سکھر کے روڈ بن گئے لیکن جو مین پلے سکھر کی جو مین انٹرین سے وہ روڈ ہی نہیں بنا یہ دیکھ رہے ہیں گھڑ گھڑ کیا کریں آدھی جو نا گاڑیوں میں کام یہیں پہ آ جاتا ہے یہ چیک کریں یہاں پہ آجی جو اس طرف چلا گیا کیونکہ وہ سوسائٹی جائے گا ہمیں جانا ہے پیٹرول فیول جو نا آپ آٹو اینڈ ہو چکا ہے تو پہلے اس میں فیول ڈلوائیں گے پھر ہم چلیں گے آجی بلوں کی طرف چیک کریں فیول ڈلو فیول امیڈیٹلی بہا بھائی ابھی ڈلواتے ہیں یہ دیکھو پیٹرول پمپ پہ تو کھڑیں ابھی ہم کیا کریں ٹریفک ہے جیسے ٹریفک کم ہوتی ہے تمہارا پیٹ بھرتے ہیں بھائی فائنل یہاں پہ پیٹرول ڈلنا شروع ہو چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھو بڑی سپیڈ سے بھائی میٹر بھاگ رہا ہے دیکھیں کتنے کا ڈلتا ہے دیکھتے ہیں گاڑی دیکھو بھائی فلی خالی لگی پڑی ہے اور ابھی دیکھتے ہیں فل کتنے میں ہوتی ہے دنیا کے ہر خوشی ایک سائیڈ یہ ہے خوشی چیک کریں اتنی خوشی ہے مجھے آج کیسے جو نا میٹر اب یہ دیکھیں اوپر جائے گا یہ دیکھیں پیٹرول والا فیول گیج وہاں سے دلتا ہے دیارہ ابھی یہ بھی سلو سلو اوپر جائے گا آپ سے اوپر چکی ہے اور یہاں پیسے اب تقریباً جو ہو چکے ہیں ابھی ساڑھے چھے سات آزار کا پیٹرول ڈل چکا ہے ابھی ایک منٹ ہاں یہ دیکھیں سات آزار کا پیٹرول ڈل چکا ہے چوبیس لیٹر سات پانچیس لیٹر بلکہ سات آزار میں فیو مومنٹس لیٹر ہاں پہ کٹا ہمارا سبسکرائبر آیا ہے بڑا ہی پرانا سبسکرائبر یہ مجھے اس لیے بہت عزیز ہے کیونکہ یہ جو نا ہمارے فرسٹ بلوگ میں آیا تھا جس دن میں نے بلوگنگ شروع کی تھی اس دن میں نے کٹے کو اٹھایا اٹھایا تھا پہلے بلوگ میں اپنے میں میر آدل خان کو اٹھایا تھا ہم نے فرسٹ بلوگ میں ابھی آئے ہیں فرد گئے اپنے گھر تھوڑا سا کام ہے کوئی فرد کو تو بس یہ سے آتا ہے پھر چلتے ہیں کیفے وغیرہ پہ کیونکہ ویس والے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو فائنیلی چیک کریں ہمارا سرائی کی بھرا لگا ہوا ہے سرائی کی بھرا وڈا تیل گھتا ہی وڈا تیل گھتا ہی ہے یہ دیکھیں سیٹ پیسے دیکھیں خود کو جو نا کٹوار آئے دیکھو آپ لوگ اس کی پٹائی چل رہی ہے مالش کا انداز چیک کروا بھوتے کو سیٹ کن نے گھر سے بھی تنی کبھی مار نہیں کھئی ہوگی جا دوسر کو ہو جائے یہ جیسے تندور والے نہیں کرتے ایسی ہیت ہے اور پیدا سیٹ کن نے تندور اگلی کیا ہے چکم کسی کو میں چکم کسی کو نہیں تندور مجھتاہ مجھتاہ کیا پہدا یہاں کھیلنے کسی کو آتی گیم ہے نہیں بس یہ آپس میں لڑائی ان کی چلتی رہتی ہے یہاں پر مزیدار قسم کی چاہے آج چکی ہے تو ابھی چاہے وغیرہ پیتے ہیں کہاں پر کیفیسن فری ہو چکے ہیں تو بل دیتے ہیں بس چلتے ہیں پھر گھر کی طرف سوری آنے